السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو میویوٹیوب چینل ہرشی محمود پیجن امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر خریت سے ہوں گے اور اپنے کبوتروں کی بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کیر کر رہے ہوں گے آج میں آپ کو اچھے کبوتر کی پہچان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اچھے کبوتر کی کیا پہچان ہے سب سے پہلے جیسے ہی ہمارے ہاتھ میں کبوتر آتا ہے تو چار پانچ چیزیں ہم نے اچھے کبوتر کے اندر کبوتر کے اندر جو ہے 35 پوائنٹس ہوتے ہیں تو آپ نے وہ تلاش کرنے ہوتے ہیں وہ جس کبوتر کے اندر جتنے زیادہ ہوں گے وہ کبوتر اتنا زیادہ اچھا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اگر بیل آئیکن کے اوپر کلک نہیں کیا تو وہ بھی کرنے تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو مل سکت اور میری نئی آنے والی کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں کبوتر آتا ہے تو پہلی چیز جو آپ کا محسوس ہوتی ہے وہ کبوتر کی جو ہے ہڈی ہوتی ہے یہ جو ہڈی ہے یہ کبوتر کی محسوس ہوتی ہے ایسے آپ کے ہاتھ میں آیا پہلی چیز آپ کو ہڈی محسوس ہوگی کہ کبوتر کی ہڈی آپ کو چوب رہی ہے یعنی چوب رہی کبوتر کی ہڈی آپ کو چوبتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے اور وہ جو ہے چار انگلیاں کی ہونی چاہیے چار انگلیاں سے ہماری چار انگلیاں یہ صرف رکھیں گے یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ہڈی ختم ہو رہی ہے تو چار انگلیاں جو ہے وہ کم آپ کی ہونی چاہیے میل کے اندر تو بہت زوری ہے چار انگلیاں فی میل میں اگر تھوڑی کم بھی ہوگی تو ہم میل جو ہے بڑی ہڈی کا لگا کے اسے بیننس کر لیں گے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرا جو ہڈی ہے وہ ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے اس کی شے بلکل جو ہے پرفیکٹ ہونی چاہیے بلکل سیدھی یوں کشتی کی طرح چلے اس طرح مطلب کہ نیچے چلے یوں اوپر تک جائے ٹیڑی ہڈی کا کبوتر نہ ہو پہلی چیز تو آپ نے آپ کے ہاتھ میں آتے ساتھ آپ نے کبوتر کی ہڈی کو محسوس کر لینا دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے ساتھ ہی جہاں پہ ہڈی ختم ہوگی اس کے جہاں یہ ہڈی ختم ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی پیچھے یہ جوڑ ہے یہ جو جوڑ ہیں یہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ بھی جو ہیں بلکل بند ہونی چاہیے آپس میں مادی کے اگر کھلی بھی ہو تو کوئی بات نہیں کیونکہ مادیاں جب انڈے دیتی ہیں تو اکثر ان کی جو ہڈی ہے اس کے ساتھ جو پیچھے جوڑ ہیں وہ کھل جاتے ہیں مادی میں اگر جوڑ کھل بھی جائے تو کوئی مسٹا نہیں بہرحال میل کے جو ہیں وہ جوڑ بند بلکل ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونے چاہیے درمیانے جوڑوں گا کبوتر ہوگا جو وہ ہی اچھا ہوگا درمیانے جوڑوں گا کبوتر ہونا چاہیے اس کے بعد جو آپ نے اگلی چیز محسوس کرنی ہے کبوتر میں وہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کبوتر ملائم کتنا زیادہ آپ کے ہاتھ میں جب آیا ہے تو اس کے اندر ملائم میں کتنا زیادہ ہے وہ فسل آپ کے ہاتھ سے رہا ہے یا نہیں رہا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اچھا کبوتر کے اندر جو اچھا کبوتر ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے فسلتا ہے کبھی آپ نے اگر بچہ پکڑا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ہاتھ میں پکڑیں تو وہ فسل جاتا ہے فوراں تو اچھا کبوتر بھی جو ہے ہاتھ سے آپ کے فسلتا محسوس ہوتا ہے یہ ملائمیت ہوتی ہے اس کے پنوں کے اوپر ایک شائن ہی لیدہ ہوتی ہے آپ نے ساتھ ہی دوسری چیز میں یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر ملائمیت ہے یا نہیں ہے اس سے اگلی چیز جو آپ نے فوراں آپ کو محسوس ہونی چاہیے وہ ہونا چاہیے کبوتر کا ویٹ کہ کبوتر کا ویٹ کتنے ہیں بے شک کبوتر جوڑوں کے اندر ڈالا ہوا ہے پر اس کا ویٹ جو ہے زیادہ نہیں ہونا چاہیے گوشت کا پہاڑ نہیں ہونا چاہیے کبوتر جس نام یہ کبوتر ہے یہ میرا بریڈر کبوتر ہے پر اس کا وزن جو ہے بلکل پروازی کبوتروں والا یہ جو ہڈی ہے یہ جو گوشت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے زیادہ بہت مناسب سا اس کا وزن ہے بلکل ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارا پروازی ہی کبوتر ہے ٹھیک ہے تو آپ کا کبوتر اس سا ہونا چاہیے جس نام آپ کا جوڑوالا کبوتر بھی جو ہے وہ پرواز کے اندر ہی ڈالا ہوا ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ بہت جا موٹا تازہ کبوتر نہ ہوتی اس نام کبوتر بھی کھلتے ہیں پرواز میں اور وہ بلندی میں گہرائی میں جا کے جو ہے پرواز نہیں کرتے اچھی پرواز کہ وہ مالک نہیں ہوتے ٹھیک ہے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیالکوٹی کبوتر جو ہے وہ بھاری وجود میں آتے ہیں ان کا جسم بہت بڑا بڑا بھاری ہوتا ہے میں پاس جو سیالکوٹی کبوتر ہیں ان کے جسم ان کے وجود بھی بہت ہلکے ہیں بہت جو ہے نرمو نازک سے وہ کبوتر ہیں آپ کا کبوتر جو ہاتھ میں پکڑا ویسے لگے کہ جسنا یہ اس کے اندر گوشت ہے ہی نہیں ہے صرف یہ پار نہیں پار رہے ہیں مطلب کہ پرواز کا ایک گولہ سا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے یہ ایک اور چیز محسوس کرنی ہے ہاتھ میں آتے ساتھ ہی آپ کے یہ کچھ ایسے پیرامیٹر ہیں جو آپ کے ہاتھ میں کبوتر جا پکڑا ہے تو آپ کو ایٹومیٹکلی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہم آگے بات کر لیتے ہیں کہ ہم چونچ سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد چونچ جو ہے آپ یہ اس کی دیکھیں اللہ پاک نے جو کبوتر کو چونچ دی ہے وہ چونچ اللہ پاک نے اس کو مقصد کے لیے دیا کہ اس سے دانہ اٹھائے اور اس سے کھائے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چونچ میں کبوتر کے کوئی سیان ہوتی ہے چونچ میں کبوتر کی پرواز ہوتی ہے چونچ میں کبوتر کی گھر کی واپسی ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ پاک نے اس کو ایک چیز دی ہے وہ اس کو دانا اٹھانے کے لیے دی ہے اس کے پیٹ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دی ہے اس میں ہم لوگ ایسے بیٹ میں باتیں کرتے ہیں مجھے تو میرا ان سب سے اختلاف ہے اگر آپ کا بھی اس بارے میں کوئی خیال ہوگا تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بہرحال ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ چونچ جو ہے وہ ہمیں نسل کا ضرور بتاتی ہے کیونکہ نسلوں کے اندر چونچ جاتی ہے چونچ کی مذہر سے ہم جو ہے کبوتر کی نسل کا برحال اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح ویشی کبوتروں میں ہے سیالکوٹی کبوتروں کی ہے اور یہ جو ہمارے ٹیڈی کبوتر ہیں اس طرح ہم چونچ کی مجھے صرف نسل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹیڈی کبوتر ہے وہ کبھی بھی موٹی چونچ کا نہیں ہوگا ٹیڈی ہمیشہ بریق چونچ کا ہی آئے گا اور جو ہمارے کمگر کبوتر ہیں وہ کبھی بھی بریق چونچ کا نہیں ہوگا وہ ہمیشہ موٹی چونچک اندر رہ گا یہ چونچک کے متعلق ہو گیا اس کے بعد جو ہے ناک کے اوپر ہم آتے ہیں جس طرح کہ آپ اس کا ناک دیکھ لیں ناک کبوتر کا اب یہ دیکھیں ناک کبوتر کا موٹا ہونا چاہیے بریق ناک کبوتر نہیں ہو چاہیے اس کے نتلے بڑے ہونے چاہیے تو اس سے ذرا جب پرواز کرتا ہے تو اچھی سانس ملتا ہے تو یہ ایک اور چیز ہے اور یہ اوپر سے سار ہے اس کے پاس سارا آجاتا ہے سار اوپر سے یہ آنس ہے یہ گلائی جا کے یہاں سے سیدھا ہے اب اس کو مار وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو اس کے بال خراب ہوئے ہیں یہاں سے سارا اس کا سیدھا ہونا چاہیے گردن ہے گردن کبوتر کی چھوٹی ہو بڑی ہو لمبی کبوتر کی گردن ہو وہ بھی پرواز شامتہ کرتے ہیں کبوتر کی گردن چھوٹی ہو وہ بھی شام تک پرواز کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لمبی کبوتر کا کبوتر ہوگا تو پرواز کرے گا چھوٹی کبوتر بھی اتنی اچھی پرواز کرتے ہیں جتنی لمبی گردن کے کبوتر اور اسی طرح سیم یہی ہے کہ بیٹھی ریپ کا کبوتر بھی بہت اچھا اڑتا ہے اور کھڑی ریپ کا کبوتر بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں ریپوں کے کبوتر بڑے بڑے اچھے اڑتے ہیں اور شام تک پروازیں دے اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے جی کبوتر کی آنک کبوتر کی جو آپ آنکھ دیکھنی ہے تو اس کے اندر جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں آنکھ ایک بہت جامعہ قسم کا جو ہے وہ موضوع ہے تو اس کو میں تھوڑا سا کوشش کروں گا اگر اچھے طریقے کے ساتھ الیبریٹ کروں تاکہ آپ کو جو ہے آنکھ پڑھنی آسکے کیونکہ آنکھ جس کو دیکھنی آگی سمجھیں اس کو سارے کبوتر کی پہچان ہوگی اس کو سارا کبوتر ہی دیکھنا آگیا تو آنکھ جو ہے یہ ابھی کلیر نہیں ہو رہی جس نے کلیر ہوتی ہے تو میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں آنکھ یہ دیکھیں کبوتر کی جی اس کبوتر کی آنکھ کے اندر سب سے پہلے جو آپ نے آنکھ میں دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کبوتر کا کالا نور کتنا بڑا ہے جو کالا نور ہے وہ بہت چھوٹا نوجی ابھی یہ چھاؤں کے اندر ہے تو آپ یہ دیکھ لیں اس کا کالا نور وہ کتنا چھوٹا ہے کالا نور ایک تو چھوٹا ہونا چاہیے اوپر سے اگر اس کا جھکاؤ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں بیزوی شکل میں ہے چونج کی طرف گرا ہوا ہے تو یہ بھی بڑے اچھے نور کی نشانی ہے کہ جو نور ہے وہ چونج کی طرف گرا ہوا اس کے بعد آپ کو اس کی آنکھ کے اندر ایک چمک شائن نظر آ رہی ہوگی آپ اپنی مطلب کے شکل دیکھیں گے تو اس طرح میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میری شکل اس کے آنکھ کے اندر نظر آ رہی ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھی آنکھ کی نشانی ہے ایک اور بار جو کہ آنکھ ہے اس کے اندر آپ کو نمی نمی محسوس ہو مطلب کہ پانی پانی سا جو ہے وہ محسوس ہونا چاہیے آنکھ کے اندر تو وہ بھی جو ہے ایک بہت اچھی کوالٹی آنکھ کے اندر گینی جاتی ہے جیڑ کے اندر ایسا کبوتر یورتا ہے جس کی آنکھ میں نمی ہوتی ہے جو خشک آنکھ کے کبوتر ہوتے ہیں وہ باہر گر جاتے ہیں ان کی آنکھیں پھٹے جاتی ہیں جب بڑتے ہیں تو وہ پھر باہر گر جاتے ہیں اس کے اوپر آپ آنکھ کی زمین دیکھیں لال رنگ کی زمین ہے اس کے اندر ذرات کافی سارے موجود ہیں تو یہ ذرات ہونے بہت ضروری ہے یہ کبوتر کی پختگی ہوتی ہے یہ زمین کی پختگی ہوتی ہے اس کے بعد پانچھوہ رنگ آ جاتا ہے کبوتر کا تو پانچوہ رنگ ہونا بہت ضروری ہے جس کبوتر کا پانچوہ رنگ نہیں ہوگا وہ اتبار والا نہیں ہوگا وہ کسی دن شام کے پرواز دے گا اور کسی دن صبح آٹھ بجی آ جائے گا یا بازیک اندر آئے گا تو نیچے نیچے سائڈوں سے نکل کے آئے گا اور کٹے جائے گا اور ایسا کبوتر کا ہمیں کوئی فیدہ نہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اب میں نے اس کو چھوڑا ہے تو اب آنکھ اس کی فٹنگ دیکھیں اس کی آنکھ کی فٹنگ پوری ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ایک سائڈ سے جو ہے اس طرح مطلب کہ سائڈ سے باہر نکلی بھی ہو کئی سے کچھ ایسا کبوتر نہیں ہونا چاہیے آنکھ کی فٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے اس کے بعد ہم تھوڑا پلکوں کی بات کرتے ہیں تو پلک جو ہے وہ کبوتر کی بھریق ہونی جس طرح یہ آنکھ بند کرتا ہے تو نیچے سے آنکھ جو ہے اس کے اندر آپ نے کبوتر کی پلک دیکھنی ہے کہ پلک بریق ہونی چاہیے اور یہ جو پلک کے اوپر یہ جو چیز ہے یہ جو دندانے ہیں یہ جو پردہ ہے نا پلک کا یہ جو گلائی ہے اس کے اوپر یہ دندانے یہ بریق ہونے چاہیے اور اس کی پلک دیکھنے جوڑوں میں ڈالا ہے تو کافی عرصہ پرانہ کبوتر ہو گیا تو یہ باڑ گیا یہ بھی بریق ہونی چاہیے جتنا بریق ہوگا جتنا اس کے دندے بریق ہوں گے کبوتر اتنا ہی آپ کا اچھا ہوگا اور ایک اور بات جو میں آپ کو گھر کی بتا دوں کو جو اچھا کبوتر ہوتا ہے نا وہ اگریسیو ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے آپ کے ہاتھ میں آ کے اس کو جو ہے وہ بھرا منا جاتا ہے گردن اس نے گھسیلی ڈر رہا ہے وہ آپ کے ہاں سے بار بار نکلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی ایک اچھے کبوتر کی جو ہے نشانی ہوتی ہے آنکھ کے متعلق بھی ہو گیا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کبوتروں کی پروں کے بارے میں یہ جو پر ہیں ان کو فلائنگ فیدر کہتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں یہ ایک تو ترتیب کے ساتھ چلنے چاہیے بلکل ایسے جیسے کبوتر کے پار کے اوپر پار چڑھا وہ ابھی یہ کریز میں ڈالا ہویا تو اس کے لیے یہ اتنے کلیر آپ کو نہیں ہو رہے ہوں گے اور اگر کسی کبوتر کے پار وائبریٹ کر رہے ہیں میرے پاس ایسے موجود ہیں کبوتر جو وائبریٹ کرتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں مطلب کہ ہم نے یہ پار کو کھولا یہ دیکھیں یہ کھولا یہ فورا کھولیں گے یہ دیکھیں یہ سپرنگ کی معنی جو ہے یہ دیکھیں یہ کھولا یہ سپرنگ کی معنی تو اپنے واپس لیا ہے یہ اچھے پار کی نشانی ہے اور اس کے اگر آپ آخری تین پار دیکھیں تو وہ آپ کو برابر نظر آئیں گے اس کے آخری تین پار جو ہے برابر ہے یہ بہترین بریڈر ہے ایسے بریڈر کو ہم جو ہے نوی کلی بڑی ہو دسویں اور آٹھویں برابر ہو اس کے ساتھ ڈالتے ہیں تو بڑا اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو یہ دیکھ لیں اور اوپر سے یہ جو پریہ ہے یہ پریہ یہ بھی موٹی ہونی چاہیے پرو کے اندر لچک ہونی چاہیے دیکھیں یہ میں یہاں تک لیا ہوں تو پر ٹوٹے نہیں ہیں پر ہارڈ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے پرو کے اندر یہ جو بریق تیلی ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی بریق ہونی چاہیے پر کسی بھی سٹرکچر کا ہو مطلب کہ نکیلہ ہو اوپر سے گول ہو مختلف قسم کے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں پروں کے اوپر بہت زیادہ بیعث کرنی شروع کر دی یہ اچھا کبوتر جو ہے یہ گھنٹوں کی بیعث ہے اس کے بعد جا کر ڈفائن ہوتا ہے میں تو آپ کو جو ہے موٹا موٹا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کسی دن جو میں آپ کے ساتھ ون بے ون کر کے ایک ایک چیز کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا تاکہ ہر چیز بلکو کلیر ہو سکے اس کے بعد یہ بغلیں آ جاتی ہیں کبوتر کی یہ بغلوں کے پار ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اچھے ہونے چاہیے بڑی بڑی بغل کا کبوتر ہونا چاہیے پار گئے دیکھیں میں اس کو کھینچی جا رہا ہوں جہاں تک بھی میں لے کے جا رہا ہوں وہ چھوڑ نیرہ آپ نے اور یہ کامپنا اس کا دیکھ رہے ہیں آپ یہ چھوڑ نیرہ یہ نہیں کر رہا کہ یہ جو ہے اپنے جسم کے ساتھ سے چھوڑ گیا یہ اچھے کبوتر کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے اس کے بعد جو یہ پر ہیں کبوتر کے یہ والے پر دیکھ لیں آپ یہ جو پر ہیں یہ بھی کبوتر کے اچھے ٹھیک ہونے چاہیے مطلب کہ ان پروں سے کبوتر نے ہوا آپ نہیں روکنی اگر یہاں سے ہوا کراس ہوگی تو یقیناً کبوتر جو ہے وہ کم اڑے گا یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے نکلنے کی کار رہا ہے اور یہ دیکھیں ادھر سے بھی آپ کو میں دوسرے پر بھی دکھا دیتا ہوں جس سٹرکچر کے پر ایک سائٹ کی ہوں گے دوسری سائٹ کے پر بھی سیم اسی سٹرکچر کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور خاص طور کے اوپر جو کبوتر کے پروں کے اندر ساتھوں پر ہے یہ یہ پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ٹھیک ہے جس نہ آپ یہ دیکھ نیاز کے پروں کے اندر لہ رہے ہیں جس نہ کہ کبوتر کے پروں کے اندر سراغ ہوں گے وہ بڑا اچھا کبوتر ہوگا تو بھائی کبوتروں کے پروں کے اندر جو سراغ والی بات ہے وہ جب جویں پڑھتی ہیں تو ان کا سراغ ہو جاتے ہیں تو اس میں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس سائٹ کی بغل بھی دیکھیں بڑی بغل کا کبوتر ہے اور یہ پر جو ہیں یہ بھی اس کے اچھے ہیں تو پر سیدھے ہو وہ بھی کبوتر اڑتے ہیں پر تلوار کی طرح اڑے آ رہے ہو وہ بھی اڑتے ہیں اور کندے کی بات کر لیتے ہیں یہ جو کندہ ہے کبوتر کا یہ اس کے اوپر گوشت نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ہڈی ہونی چاہیے بلکل گوشت نہیں ہونا چاہیے بڑا سلم سمارت سا کندہ ہونا چاہیے اور جتنا بڑا کندہ ہوگا کبوتر اتنا اچھا ہوگا یہ جو پریاں ہیں اوپر یہ بھی چوڑی ہونی چاہیے یہ کیونکہ بیس ہوتی ہے یہاں سے جو ہے اگر ہوا کراس ہوگی تو کبوتر کے پر تھک جائیں گے کبوتر باہر گرے گا کیونکہ جب کبوتر کے پر میں درد ہوتی ہے کبوتر باہر گرتا ہے یہ چوڑی ہونی چاہیے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم دم کی تو یہ دیکھ لے میں اس کی دم کو سوارا نہیں ہے یہ خود بخود ہی ایسی ہے یہ دم اس کی ایک پر کے دم ہے ایک پر کے کبوتر کی دم ہونی چاہیے یہ جو اوپر یہ پر دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ لیندھ میں جتنے ہوں گے دم اتنی مضبوط ہوگی کبوتر اتنا اچھا جو ہے ہواہ کے اندر سٹیبل ہوگا آندھی توفان میں گھر آئے گا اور یہ جو نیچے یہ پان ہے یہ پان اگر آپ غور کریں کبوتر کا تو یہ پان دیکھیں کہاں تک آیا ہوا ہے یہ یہاں تک آیا ہوا ہے مطلب کہ دم سے کوئی ایک انچ کا فاصلہ ہے اس کا پان کا جتنا بڑا پان ہوگا کبوتر اتنا اچھا ہوگا اس کے ساتھ ہی میں جو پنجوں کو بھی ڈسکس کر لے تو یہ اگر اس کے پنجے دیکھیں آپ تو یہ خوشک پنجوں کا مالک ہے جاملی جاملی سا مار رہی ہیں دارکش پنجے ہونے چاہیے کبوتر کے جس کبوتر کے دارکش پنجے ہوگی اور آنکھ کا پانچھوہ رنگ جتنا گہرا ہوگا اور چمک آنکھ میں زیادہ ہوگی وہ کبوتر اتنا اچھا پروازی ہوگا اور اتنا سیانہ بھی ہوگا یہ کچھ چیزیں ہیں آپ یہ پنجے دیکھ لیں اگر پنجوں کے اوپر یہاں پہ بال آ جائے اس کے اندر ادھر تو وہ کبوتر بھی بہت سیانے ہوتے ہیں بڑے پنجوں کے اچھے کبوتر ہوتے ہیں اس کے نہیں ہیں جن کبوتروں کے آج ہیں وہ بڑے اچھے سیانے کبوتر ہوتے ہیں اور یہ جو کبوتر کے یہاں پہ جو کیل ہے کچھ لوگ جو ہے کیل کے متعلق بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ دو کیلولہ کبوتر پہ یہ کیل ہے اس کو آئل گلینڈ کہتے ہیں یہ کبوتر یہاں پہ اپنی چون جو رگڑتا ہے اور مسل کے اس کو اپنے پروں کے اندر پھیرتا ہے اور ان کے اوپر جو ایک نرمی آتی ہے پروں کے اوپر وہ اس کی وجہ سے آتی ہے اس کا قطن پرواز سے کوئی تعلق نہیں اس کا قطن کوئی جوڑوں کے ساتھ تعلق نہیں اس کا قطن اور کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جب یہ کبوتر یہاں پہ اس کو رگڑتا ہے مسلطہ ہے اور اپنے دیکھا ہوگا کہ پار کو یہاں سے شروع کرے گا اس طرح لے جائے گا چون چون مارے گا یہ پوری لے جائے گا اس کو جب وہ شروع کرتا ہے تو پھر وہ کافی اچھے طریقے کے ساتھ اپنے پروں کے اوپر وہ اس کو لگا دیتا ہے اس کے اندر ملائمیت پیدا ہو جاتی ہے ایک مقصد بارہ الکیل کا یہ ہے کہ جب کبوتر بیمار ہو تو آپ کا یہ کیل یہاں سے نکالے اس کو دبا دیں دبا کے دم کے دو پر کھائیں دے سینے کے تھوڑے سے پر کھائیں دے آپ کا کبوتر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس کے علاوہ آپ نے کئی کبوتروں کے دیکھے ہوں گے کہ یہاں پر یہ بریگ بریگ سے پر بچوں کے نہیں نکلے ہوئے ہوتے ہیں بچے کبوتروں کے اسنا یوں یوں نکلے ہوئے ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں وہ بڑے نیاب کبوتر ہے بڑے اچھے کبوتر ہوتے ہیں آپ کو ویسا کبوتر جب ملے تو آپ وہ بھی لے لیں اس کے علاوہ جو ایک اور بات کے آنکھ اندر پانچ رنگ ہونے ضروری نہیں ہیں تین رنگ ہونے ضروری ہیں کیونکہ آپ جو ٹیڈی نسل ہے پانچ رنگ نہیں ہوتے اب بتائیں اس میں پانچ رنگ آپ کہاں سے ڈوڑیں گے نسل کے حساب سے رنگ ہوتے ہیں جس نسل میں جو سے رنگ آتے ہیں وہ ہونے ضروری ہیں بنیادی رنگ ہونے چاہیے بس آخری رنگ ہونا بہت ضروری ہے تو یہ ہے اچھے کبوتر کی پہچان کے مطلق میری رائے ہے کیونکہ اگر ایک ایک چیز کو لیبریٹ کروں تو پھر تو بہت اچھے طریقے سے میں کر دوں گا ابھی کیونکہ میں نے ایک اوورال جرنل بات کی ہے تو اگر میں اب اور زیادہ کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ تو گھنٹوں کی بیعث ہے مطلب کہ ایک ایک چیز کی اوپر بندہ بہت زیادہ بول سکتا ہے بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی میں نے نہیں کی جان کہ ویڈیو کو شورٹ کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ کبھی پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک ایک چیز کے اوپر ڈسکیشن کروں گا کندوں کا سٹرکچر مطلب کہ جسرا ہے وہ کونسا سٹرکچر ہو تو کبوتر کیا کرتا ہے پروں کا ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ جو ہے جوڑا لگانے کے ٹکنیب بھی شیئر کروں گا کہ میں کس چیز کو جو ہے دیکھ کے جوڑا وغیرہ لگاتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ وہ باتیں بھی شیئر کروں گا اور ایک اور چیز مجھے یاد آگی جاتے جاتے جو ناخن ہیں جتنے بڑے ناخن ہوں گے کبوتر اتنا زیادہ پرانی نسلوں میں ہوگا پیورٹی میں ہوگا جتنے چھوٹے ناخن ہوتے جائیں گے کبوتر اتنا زیادہ کراس میں آتا جائے گا یہ بھی ایک بات ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹر میں کلک کرنے اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ دوستہ دوستہ پول سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریے گا نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس سے کوئی سیکھا ہے یا نہیں سیکھا آخر میں تینکیو ویری میں پور واشنگ نس ویڈیو